ہمارے بس کے اوپر پتھراف کر رہا ہماری بسوں کے اوپر جو ہمارے بچے تھے وہ نیچے اترے سنو مہیلا کیا بول لی ہے بھی شیخ کے بارے میں سنو محسن کیا بول لی ہے بھی شیخ کے بارے میں تو ساتھیوں گروگرام کی گھٹنائیں نو کی ہنسا میوات اور جتنی بھی یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں شروع سے لے کے اب تک پہلے دو ہونگارڈ پتھر بازی میں ان کی ہتیا ہوتی ہے پھر گروگرام میں کوئی امام کی ہتیا ہوتی ہے اس کے بعد اور ہتیاوں کا سرسلہ چلتا ہے اور ابی شیخ کی ہتیا نے واقعی یار بڑا آہت کیا واقعی جو وہ محلہ بول لی ہے اور بڑی رودہ بحاظ ہے کہ اس کا پارٹنر محسن مسلم اس کے بارے میں بول لیا ہے بہت اچھا بندہ ہوگا جعباز بندہ ہوگا بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا ڈر لگتا ہے اب جب میں نے کہا ڈر لگتا ہے تو کچھ گھٹر چھاپ کہیں گے کہ تو ڈرتا ہوگا ہم تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں گھٹر چھاپو تم لوگ اس طرح کی باتیں تب تک کرتے ہو جب تک خطرہ تمہارے گھر میں نہیں آتا جب خطرہ تمہارے دروازے پر آئے گا تو تم کرو گے ماتم اللہ اللہ ہائے ہائے اور موت دو گے اپنی پتلونوں میں موت دو گے چھوڑ کے چلے جاؤ گے چھتر کو جیسے بہت سے گرو گرام سے مسلمان چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جب بلڈوزر ان کے دوارے پہنچ رہا ہے تو ان کو ڈر بھی لگ رہا ہے تو کٹر چھاپو ہم انسان ہیں اور ہم انسان کو اپنے نقصان جان مان کے نقصان اپنی زندگی کے نقصان سے ڈر لگتا ہے تم لوگ کی یہ ڈیالوگ بازی کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں یہ ایک بار نہیں سیکڑوں بار میں اس کو جھوٹا قرار کر چکا ہوں اور اس پر حس چکا ہوں ادھارن دے دے کر بہت سے ویڈیوز آئے ہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یادرہ آ رہی ہے چھت سے ایک بڑی گندی گندی گالیاں دور یادرہ آ رہی ہے اور چھت سے بڑی گندی گالیاں دی جا رہی ہیں کہ آنے دو سالوں کو پاس آنے کو دو سالوں کو پاس نہیں بولا جا رہا بڑی گندی گالیاں کے بعد بولا جا رہا ہے محلائیں بھی تھی یادرہ میں جس کو ببال کرنا ہوتا ہے وہ یادرہ الگ ہوتی ہے میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کسی مجد پر چڑھ کر اس کی منار پر بھگوا باندھنا غلط ہے لیکن یہ جو یادرہ تھی وشیش طور پر جب مہلائی بھی تھی پچے بھی تھے اور ایسا پتھراؤ ہلو نمشکار ستسی اکار کیسے ہیں جناب تو واقعی بہت افسوس کا دور ہے اور بہت ہی جتنے بھی میں دیکھتا رہتا ہوں کہیں حدیعہ کہیں ابیشیق کے بارے میں کہیں اس ہوم گارڈ کی پتنی کا انٹرویو میں دیکھ رہا ہے انٹرویو کیا اورو رو کے بول لہی تھی کہیں مسلمانوں کو گاؤں سے نکالنے کی بات ہو رہی ہے کہیں دکانیں توڑی جا رہی ہیں کہیں بھگائے جا رہے ہیں میری ایک شکایت سرکار سے تھی جب یہ گھٹنا جب ہوئی تھی تو میں نے ایک شکایت کی سرکار سے پہلے سنیے سرکار سے میرا مطلب ہے کھٹر سرکار سے سنیے تو بھائی اگر آپ کا اسٹیٹ ہے آپ جانمال کی سرکشہ چاہتے ہیں تو آپ یہ مان لیجیے نہ کہ یہاں ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے یار مان لیجیے نہ آپ ڈسپیوٹ ہو سکتا ہے ابھی جو انٹرگیشن چلنا ہے اس میں سات دن پہلے روپ ریکھا بن گئی تھی کہ یادرہ کو کس طرح سے روکا جائے گا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے بیان ہیں میں اتنا ہی بولتا ہوں جتنا سمانت اکباروں میں خاص طور سے میڈیا میں نہیں اکباروں میں آتا ہے یار یہ پولس کو یار میں آئے ہم نے بھی یار نتا گری کری ہے کبھی ہم لوگ ہوتا تھا کہ ٹرین روکیں گے یا ہم لکھنو ڈیولپنٹ آتھورٹی کا گہراؤ کریں گے تو یار ہم لوگ گہراؤ کا جب سوچتے تھے کہ کالے جھنڈے لے کے جائیں گے لکھنو ڈیولپنٹ آتھورٹی اور یہ کریں گے نگر نکم جائیں گے اس سے پہلے لائیو ہمارے پاس آ جاتی تھی کوئی اپادہائی جیتے جب ہم بڑے سکریے کارکرتہ ہوا کرتے تھے کسان کلیان منچ چلاتے تھے کہ رضوان بھائی کیا کرنے جا رہا ہے نتا جی ارے ہم کہتے تھے ہر اس کو کیسے پتا چل گیا یاری مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی اور یہ ہی شکایت میں نے کی تھی کٹھر گورمنٹ سے یا یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ کہیں ہم بڑا اچھا ماحول ہیں ایک ہزار کے بجائے سو پولس والے لگائیں پھر وہاں پتھر چلے وہاں لوگ مریں وہاں تلوارے چلیں اور اس کے بعد پھر آپ وہاں بلڈوزر چلائیں تو اگر یہ پیکچ چاہیے اگر یہ پیکچ چاہیے تو ایک الگ بات ہے اب کوئی کہے گا کہ صاحب آپ کیا ان دنگائیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں یا آپ دنگائیوں کو جسٹیفائے کر رہے ہیں یار میں دنگائیوں کو نہ جسٹیفائے کر رہا ہوں نہ ان موتوں کو جسٹیفائے کر پا رہا ہوں میں ان چیزوں سے ایکچولی میں بڑا اپسٹ ہوتا ہوں ابھی شیک کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا جب مہلائیں جا رہی تھی بس میں کومن سنس کی بات ہے میں پھر کہہ رہا ہوں ہم نے ویڈیوز دیکھیں امان رہے دیکھیں جہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ اوور کیا جا رہا ہے لیکن یہاں تو کوئی مججد وججد کا سینی نہیں تھا نہ ڈی جے تھا نہ مججد تھا عورتیں بچے ساتھ جا رہے ہیں اور اس پر ایسا پتھراؤ ایسا پتھراؤ جیسے کوئی بمبارمنٹ کر دیا ہو سنو مہلہ کیا بول لی ہے ابھی شیک کے بارے میں سنو موسن کیا بول لی ہے ابھی شیک کے بارے میں ہمارے بس کے اوپر پتھراؤ کرا ہماری بسوں کے اوپر جو ہمارے بچے تھے وہ نیچے اترے اور انہوں نے ہمارے کو بچانے کے لیے نیچے اترے اور ہمارے بچاو کے لیے انہوں نے نحتے ہونے کے بعد بھی ہمارے کو بچانی کی پوری کوشش کری وہ ڈھڑے نہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے کیونکہ بس میں ساری عورتیں تھیں بچے تھے انہوں نے بہادری سے مقابلہ کرا اور وہ ہمارا بچہ شہید ہو گیا اور میں اس سے زیادہ اور اس بچے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی میں اتنا کہوں گی کہ ہمیں بہت گرب ہے ہمیں بہت گرب ہے کہ یہ بچہ ہمارے پانی پتکا تھا تین سالے دکان تھے دی پانچہ سال تھے ساتھ میں تھے ویسے کوئی وہ نہیں ہے بہت اچھا تھا جی بہت اچھا تھا جی فرمڑا فرق نے سمجھے تھا میرے میں اپنے میں جی وہ اگے مسلم ہیں میں ہندو روٹی کھا لے تھے میرے بغیر وہ نکھاؤ تھا جی میں اس کے بغیر نکھاؤں تھا دکان پر اس کا نام محسن ہے جو ابھی شیخ جو بزرنگ دل میں تھا وہ جو بس میں محلاؤں کو بچا رہا تھا تیس چالیس محلائیں تھیں اس بس میں اور بچے تھے تو پہلے اس کو گولی لگتی ہے اور جب اس کو لے جا رہے تھے پھر اس کی گاڑی کو گھیرا اور پھر وہاں پہ مارا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈنڈوں سے مارا ہیٹوں سے مارا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چھوڑے سے مارا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں گلہ کٹا لیکن پھر مارا اور اس کے بعد وہی دور پھر وہ بلڈوزر آ جائے گا اب جس نے مارا اس کے گھر پہ بلڈوزر مجھے نہیں لگتا کی چلے گا جس نے ابھی شیک کو مارا چلے کے جھاڑ پر چڑھا دیا جاتا ہے اور اسی طرح ایک پوری سرکٹ بنتی ہے یار یوپی آ کے دیکھو یہاں دنگا کرو پھر دیکھو کیسے کٹائی ہوتی ہے پہلے ہی کٹائی کر دی جائے گی اب دھیرے دھیرے وہ سٹیج آ گئی ہے تو بلکل اس میں گورنمنٹ کو ذمہ داری یار نہ گورنمنٹ ذمہ داری لے رہی ہے نہ ہوم منسٹر ذمہ داری لے رہا ہے نہ لائیو ڈی جی پی ذمہ داری لے رہا ہے یہ میں کسی کو ڈیفنڈ کرنے کی بات نہیں کر رہا جوان لوگ مرتے ہیں ابھی شیک واقعی جاباز ہوگا یار سات سال سے کسی مسلم کے ساتھ اس کی دوستی اور تین چار سال سے پارٹنرشپ چل رہی گیا اور وہ کہہ رہا ہم کھاتے نہیں تھے دوسرے کے میں جو بھی اس کی آڈیلوجی تھی بزرنگ دل کی تم مسلمان ہو پر انہوں نے دونوں نے شو تو کیایا کہ اس کے باوجود بھی ہم ایک ٹپلیٹ میں کھا سکتے ہیں اور وہ محلاؤں کو بچا رہا تھا اور اب وہی سب چل رہا ہے مسلمان بھگائے جا رہے ہیں پھر یہ ویڈیو نکال لیے جائیں گے یہ دنیا بھر کے میڈیا میں سرکولیٹ کرے جائیں گے کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہیں پر یہ پنچایت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو بھگاؤ مسلمانوں کا بوئی کارٹ کرو یو پی میں ایک آدمی نے یہ ڈسپلی کیا تھا کہ بھائی سے سمان لو بھائی جان سے نہیں مقدمہ لکھ دیا گیا پکڑ کے جیل میں بٹھا دیا گیا کیونکہ یہ یوگی کا یو پی ہے تو یہ ایک کلیر لیپس روم ڈیون کلیر لیپس روم ڈیون اور وہ آگے بھی چلتا جا رہا ہے اور یار ایک بات بتاؤ مسلمان بھائیوں گٹر چھاپوں سے کیا بات کرو وہ تو صرف گالی دینے لگتے ہیں اور سوستے ہیں گالی دے دیکھیں مجھے پریشان کر دیں گے ہے نا حیران پریشان کر دیں گے یہ جو سکلر پارٹیاں ہیں تمہارا بڑا دم بھتے ہو بڑا دم بھتے ہو شاہین باغ میں بھی آئے تھے ان کے نیتا سلمان خرشید اور وہ منی شنکر ایر آزادی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے یاد ہوگا تو میں یہ بہت چنے کے جہاڑ پر چڑھاتے ہیں ٹھیک ہے چلو میں نے دو چیزیں مانی ایک معنی کی اسنوں کی گرو گرام کی انسا میں مسلمان کی غلطی ہے اور ایک معنی مسلمان کی غلطی نہیں ہے تم میں سے کچھ ایسے زلیل ہوں آئیڈیا دے دوں جو میں یہ بولنا ہوں کہ گرو گرام کی پوری انسا میں مسلمان کی غلطی ہے تم اسی کو ایڈٹ کر کے نکال دو گے کہ دیکھو ایرزوان کیا بول لائے تم گٹر چھاپوں کی فطرت میں جانتا ہوں کیونکہ وہ اندھیرے کمرے میں اندھیرے گٹر میں زیادہ ہوا نہیں پاستی نا سیلن دماغ میں چڑ گئی ہے خیر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو دو صورتیں ہم مان لیتے ہیں پہلی صورت ہم مان لیتے ہیں یہ مان لیتے ہیں کہ گرو گرام کی انسا میں یہ مان کے چلتے ہیں کہ مسلمان کی غلطی ہے اور دوسری چلو یہ مان لیتے ہیں جو تم بول لیو کہ مسلمان کی بلکل غلطی نہیں ہے ساری ہندو کی غلطی ہے تو اگر مسلمان کی غلطی ہے تو تم نے مسلمانوں کیا کمالی ہے کیا کمالی ہے تم نے دو سو گھر لوگ کھالی کر چکے ہیں پچاس گھر ٹوڑ دیے گئے ہیں چھوڑ چھوڑ کے چھتر کو بھاگ رہے ہیں اور کیوں نہ بھاگیں چھتر کو اگر تم سوسائیٹی میں یہ میسیز دوگے کہ ایک جگہ اگر ہماری آبادی بڑھ جائے گی ہم وہاں سے یاترہ نہیں نکلنے دیں گے میں اسی کٹا کی بات کر رہا ہوں وہاں پتھر چلائیں گے جمعہ کی نماز کے بعد پتھر چلائیں گے تو جہاں مسلمان کی آبادی بڑھے گی وہاں تو آدمی گھبرائے گا نا پریشان ہوگا نا احتیاط کرے گا نا کہے گا بھگاؤ ان کو یہاں سے وہ ترکاشی کے بھی ایک جلے سے بھگائے گئے اس پر ابھی آتا ہوں بھگائے گئے کیا ملا مرے تو مسلمان بھی اور اگر تم یہ مانتے ہو تمہاری غلطی نہیں ہے تو یہ بتاؤ ہریانہ میں کیا کانگریس بلکل مضبوط نہیں ہے ہے نا ایک رگلر پارٹی ہے اچھا چناؤ لڑتی ہے اس کے کارکرتہ ہیں اس کے وہ نیتہ ہیں جو ٹویٹ کر کر کے تم لوگوں کو بھاچپا کے خلاف بڑکاتے ہیں یادراؤں کے خلاف بڑکاتے ہیں تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ٹھیک کتنے آ رہے ہیں تمہارے ساتھ جب تمہاری دکانیں توڑی جا رہی ہیں مسلمانوں کون آ رہا ہے آ سکتا تھا نا ارے اگر یہاں پر دکانیں تمہاری توڑی جا رہی ہیں تو کانگریس کے کارکرتہ ماں پہنچ سکتے تھے نا تمہیں روکنے ان کو روکنے کے لیے ہے بچانے کے لیے پہنچے یہ جہائلِ آزم صاحب ہنہ حسرہ ہیں حسرہ ہیں بیٹھ کے مونسون صلی اللہ چلتا ہے یہ بھی پہنچ چلتا ہے یہ اس مارے نہیں پہنچے کیونکہ ہریانہ میں مسلم ووٹ کی ویلیو نہیں ہے کانگریسی تمہاری حفاظت کے لیے آتے جب تم گھروں سے بھگائی جا رہے ہو کیونکہ کانگریسی تمہارے پاس یہ کہنے کے لیے آ رہے ہیں کہ بھئی ہاں ہمارے گھر میں چل کے رہ لو ہم تم سے تمہارا گھر توڑ دیا گیا ہے تم سے ہم کراہ نہیں لیں گے تم ہماری یہاں رہ لو یہ میں تب مان کے چلنا ہو جب تم یہ مانتے ہو تمہاری گلتی نہیں مسلمان کی طرف بھی گلتی ہوتی نہیں اگر گلتی تمہاری ہے تب بھی تمہاری گلتی ہے اگر تمہاری گلتی نہیں ہے اور تم ان پولٹیکل پارٹیز کے باتوں میں آ کر بسوں پر پتھر چلائے جہاں عورتے اور بچے تھیں اور اگر ہندووں کو بھوال کرنا ہوتا تو وہ اپنی عورتے اور بچوں کو ساتھ لے کے نہیں جاتے وشیٹس کر میں اس یادرہ کی بات کر رہا ہوں جہن بندے ماترم خدا